لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعے میں بہت سارے نکتے آتے ہیں اس لیے ان میں سے ایک ایک نکتے پر ہم بات کریں گے پھر انشاءاللہ اس واقعے کو آگے لے کے چلیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی سارا کے ہسنے کی کیا وجہ تھی ان کی ہسی کا ذکر تو ہم نے ذکر کی حضرت عساق علیہ السلام کی پیدائش کے زمن میں لیکن ہسنے کی وجہ کیا تھی اچھا امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت سارا جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی کزن تھی اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عام ذات تھی چچا ذات بہن تھی یہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں سے باتیں سن رہی تھی ایک قول یہ ہے کہ وہ مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی اور حضرت ابراہیم فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت سارا کے ہسنے کی متعدد وجوہات کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک وجہ تولماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مت ٹڑھیں ہمیں قوم لود کے پاس بھیجا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوش ہونے سے بی بی سارا بھی خوش ہو گئی اور ایسے موقع پر آدمی ہنس پڑتا ہے ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ حضرت سارا قوم لود کے عمل سے سخت ناراض اور متنفر تھیں اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ فرشتیں ان پر عذاب لے کر نازل ہو رہے ہیں تو وہ ہنس پڑیں ایک بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کھانے کی قیمت اس کے اول میں اللہ کا ذکر اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور فرشتوں نے کہا کہ ایسے ہی شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اللہ اپنا خلیل بنائے تو بی بی سارا یہ سنی تو خوشی سے ہنس پڑی بعض نے کہا کہ حضرت سارا نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھانجے حضرت لود کو اپنے پاس بلا لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے کو ضرور عذاب دیتا ہے اور جب فرشتوں نے بتایا کہ وہ قوم لود کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں تو انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ان کا مشورہ فرشتوں کی خبر کے موافق تھا اس لئے وہ ہس پڑی کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ حضرت لود کو اپنے پاس بلا لیں وہ آپ کے رشتدار ہیں اور وہ اس قوم میں فسے ہوئے ہیں تو اب چونکہ ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا اور وہ قوم ختم ہونے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ لود علیہ السلام کو محفوظ کرنے والا ہے تو اس لئے وہ اس پر خوش ہوئیں جب فرشتوں نے بعض نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس پر دلیل طلب کی تو فرشتوں نے دعا کی اور وہ بھنا ہوا بچڑا زندہ ہو گیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا اور یہ تمام موجزہ دیکھ کر بی بی خوش ہوئی اور خوشی سے ہس پڑی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں اس پر تعجب ہوا کہ ایک قوم پر عذاب آنے والا ہے اور وہ غفلت میں مبتلا ہے کہ ایک عجیب سی بات ہے کہ قوم جس کو ختم ہو چند دیروں کے بعد وہ ختم ہو جائے گی اور آج وہ ایسے ٹھٹوں میں پڑی ہے اور یہی حال دنیا میں ہم لوگوں کا بھی ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں اتنے مدوش ہیں کہ گویا کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں اپنے رب سے کبھی ملاقات کرنی ہی نہیں تو جب ان کو اس قوم کا حال پتا ہو چلا تو اس پر وہ انہیں ہس ہی آگئی بعض نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو پہلے مطلقاً بچے کی بشارت دی ہو اس پر ان کو بطور تعجب کے ہس ہی آگئی کیونکہ اس وقت ان کی عمر نوے سال سے اوپر ہو گئی تھی آپ کسی کو کچھ ایسی بات کہیں نا ایک دم سے جو اس کے بظاہر آپے سے باہر ہو تو وہ اس کے اوپر تعجباً ہس پڑتا ہے تو متعجب ہو کر ہس پڑی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر بھی سو سال تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خوشی سے ہسی آئی ہو بعض نے کہا اور جب وہ ہس پڑی کیونکہ ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ حاجرہ کے تو بیٹا ہے میرے نہیں ہے تو اللہ تعالی نے جب انہیں اس چیز کو اس نعمت کو عطا کیا تو اس پر خوشی سے ہس پڑی اور وہ پھر بیٹا اسحاق اور اس کے بعد پھر یاقوب علیہ السلام کہ بیٹے کی بھی نبوت کی خوشخبری اور پھر پوتے کی بھی نبوت کی خوشخبری اور بعض نے کہا کہ انہیں اس پر تاجب ہوا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اس قدر روب اور دبدبے کے باوجود صرف تین آدمیوں سے کیسے ڈر گئے اس لئے ان کو ہسی آگئے ان میں سے بعض وجو کا ذکر امام ابن جرید تبری نے کیا ہے جامعہ البیان میں اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ سارا نے کہا ارے دیکھو کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑی ہو گئی ہوں اور میرے یہ شہر بھی بوڑے ہو گئے ہیں بے شک یہ ایک عجیب بات ہے تو اس میں انہوں جو الفاظ استعمال کیے وہ تھے یا ویلتہ اس میں علامہ حسین بن محمد راغب اسفہانی جو امام اسفہانی کے نام سے مشہور ہیں ان کا زمانہ اب سے کوئی نو سو سال پرانا ہے باران انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس میں جو وی ہے ایسا کلمہ ہے جس کو حسرت ندامت اور تعجب کے اظہار کے طور پر عرب میں بولا جاتا ہے اور ویل یعنی زبان میں بولا جاتا ہے اور ویل برائی کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے اور کبھی حسرت کے اظہار کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے تو المفردات میں وہ اس کا یوں اظہار کرتے ہیں امام خلیل بن احمد فراہیدی ان کا زمانہ اب سے کوئی بارہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا زمانہ ہے انہوں نے لکھا کہ واؤ اور یہ کا جو اظہار ہے نا ویل میں وی کا رحم کے لئے بولا جاتا ہے اور ویل کسی برائی یا خرابی کے نزول کے لئے بولا جاتا ہے تو کتاب العین میں امام خلیل بن احمد فراہیدی کی رائے موجود ہیں اچھا ایک اور کتاب ہے الفائق اس کی جلد رمبہ تین صفحہ نمبر 384 پہ علامہ جاراللہ محمود بن عمر زمخشری 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 ان کا زمانہ اب سے کوئی نو سو سال پرانا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ویل اظہار تعجب کے لئے بولا جاتا ہے اچھا اسی طرح علامہ المبارک بن محمد بن الاسیر الجزری جن کا زمانہ اب سے آٹھ سو سال پرانا ہے چھے سو چھے ہجری نے انہوں نے لکھا ہے کہ ویل غم مسیبت ہلاکت عذاب اور ندامت ان سب کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے اور کبھی کبھی تعجب کے لئے بولا جاتا ہے تو العناعہ میں ان کی یہ رائے محفوظ ہے اچھا شیخ سعادی جن کا زمانہ اب سے کوئی آٹھ سو سال پرانا سات سو سال پرانا ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یا ویلتا کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ ہے اے عجبا شاہ ولی اللہ محدث ذہر بھی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ جو ہے اس زمن میں لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے وائے شاہ عبدالقادر وہ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اے خرابی شاہ رفی الدین اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اے وائے اسی طرح امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ ہائے خرابی اسی طرح سید مودودی اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ ہائے میری کم بختی اسی طرح علامہ سید احمد سعید قازمی اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اے افسوس باقی مترجمین نے بھی اسی طرح کے اس کے ترجمے کی ہیں قرآن مجید کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے یہ کسی رنج اور مصیبت کے اظہار کا تو موقع نہیں تھا بلکہ تعجب کے اظہار کا موقع تھا تو اسی لئے کتب لغت کے حوالاجات سے اس کو یوں ہی بیان کیا جائے گا کہ یہاں پہ انہوں نے تعجب سخت تعجب کا اظہار کیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو اے اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ حمد و سنہ کا مستحق بہت بزرگ ہے حضرت سارہ نے جو تعجب کیا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی قدرت پر تعجب ہے تو یہ کفر ہے اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہل ہے تب بھی کفر ہے تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ تعجب عرف اور عادت کی بنا پر ہے ایک بے ساختگی کی بنا پر ہے اللہ سے ناؤمیدی کی بنا پر نہیں ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان تھا لیکن چونکہ یہ ولادت عرف اور عادت کے خلاف تھی اس لئے انہوں نے اس پر اظہار تعجب کیا اور کوئی وجانہ تھی اس سے زیادہ ہم نہیں لیتے اور نہ ہی لینا چاہیے بہرحال اس زمن میں جو چند ایک تفصیلات تھی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے تو اس زمن میں تفسیر مظہری میں بھی بعض معلومات آتی ہیں کہ ان مہمانوں کی انہوں نے توازو کی اور اس کے بارے میں ہم نے پچھلے درست میں بھی بات کیا تو تفسیر عثمانی میں بھی ہمیں اس بات پر ملتا ہے کہ جو یا ویلتا کا لفظ ہے جیسے ہمارے بحورات میں عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ میں نگوڑی کیا اس بڑھاپے میں اولاد جنوں گی حضرت سارہ کی عمر کہتے ہیں اس وقت ننانوے سال اور بعض کے مطابق نوے سال اور حضرت ابراہیم کی سو سال یا اس سے بھی مطابق جاوز تھی کہ اسے تفسیر عثمانی میں آتا ہے تو یا ویلتا کلمہ تعجب ہے اصل لغت میں یہ کلمہ نوحہ ہے جو کسی کے مرنے پر کہا جاتا ہے لیکن اصل لغت میں لیکن یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا اچھا بعل اسی آیت میں آتا ہے بعلی شیخہ بعل جو ہے وہ شہر کہتے ہیں اصل میں کسی کام کے منتظم کو بھی بعل کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت چونکہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک سو بیس تھی ایک سو بیس برس تھی اور حضرت مجاہد کا قول ہے کہ سو سال تھی اور اس عمر میں جب انہیں بچے کی بشارت ہوئی جیسا کہ تفسیر مظہری میں آتا ہے تو اس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تو ایک عجوز ہوں ایک بڑھیا ہوں اور میرا خابند بھی عمر کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ شیخ ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے بہرحال تو یہ ایک کلمہ تعجب ہے اور اس پر ایک غیر فطری نہیں بلکہ فطرت انسان بے ساختہ ہو کر کبھی اپنے احساسات کا اظہار کر دیتا ہے اور یہی وہ معاملہ آیا بی بی سارا کے ساتھ وما حلینا اللہ البلاغ